اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سم آمین اور آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا کریں آمین تو اس چھوٹی سوا کے ساتھ آج کے ویلوک کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی بہت بڑی خوشی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج میں بہت خوش ہوں اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج میں بہت خوش کیوں ہوں کیونکہ آج میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ آج مجھے ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے آج میری آٹومیٹک واشنگ مشین جو ہے وہ مجھے رسیب ہو چکی ہے جس کی انباکسنگ میں نے کرنی ہے آپ لوگ کے سامنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میری آٹومیٹک واشنگ مشین جو مجھے رسیب ہوئی ہے اور اتنی بڑی خوش خبری تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو آپ لوگ کے سامنے میں اس کی انباکسنگ کروں گی اور میری دعا ہے کہ جتنی بھی میری پیاری بہنیں یہ دیکھ رہی ہیں میرا ویلوگ دیکھ رہی ہیں اللہ پاک ان ساری بہنوں کو بھی اس طرح کی واشنگ مشین عطا کریں آمین جن کے پاس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جلد عطا کریں میری ساری بہنوں کے لیے دعا ہے کیونکہ یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے جو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے سردیوں میں کپڑے سکھانے دونے گھنگالنے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو میری بہت دیر سے یہ خواہش دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آٹومیٹک واشنگ مشین دیں تو آج اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کر دی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت خوش ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ یہ خوشی شیئر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میری کافی عرصے سے یہ خواہش دی کہ میں یہ واشنگ مشین لوں کیونکہ ہاتھ سے کپڑے دونا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو سمپل واشنگ مشین ہوتی ہیں ان میں بھی کپڑے دونا بہت مشکل ہو جاتا ہے سارا دن لگ جاتا ہے کپڑے دونے میں اور خاص طور پر سردیوں میں تو تھنڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا کپڑے کھنگالنا اتنا مشکل کام ہوتا ہے میرے لیے اور میری بیٹی بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے جب میں کپڑے دوتی ہوں تو وہ بھی ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہتی ہے وہ باز ہی نہیں آتی وہ کہتی ہے میں بھی ساتھ دوں گی کپڑے تو وہ ساری گیلی ہو جاتی تھی بہت زیادہ مجھے مشکل ہو رہی تھی کافی عرصے سے تو اللہ پاک سے میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں جو اللہ پاک نے آج میری دعائیں سن لی ہیں اور مجھے یہ واشنگ مشین اتا کر دی ہے تو یہ میں نے لی ہے سیون پائنٹ فائف کیجی کی جو سب سے سمال سائز ہے کوئنی انشاءاللہ فیوچر میں اللہ پاک بڑی واشنگ مشین بھی دیں گے انشاءاللہ یہ سیون پائنٹ فائف کی جی کی واشنگ مشین ہے آٹومیٹک واشنگ مشین ہے اور اس سے جو بڑی ہوتی ہے وہ ایٹ پائنٹ فائف کی بھی ہوتی ہے اور نائن کے جی کی بھی ہوتی ہے جن کے پاس ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میری آٹو واشنگ مشین اور اس میں سب کچھ جو ہے وہ خود بہود ہو جاتا ہے بس ہم نے اس میں کپڑے ڈالنے ہے سرف ڈالنا ہے اور بھول جانا ہے سیٹ کر کے یہ سارے بٹنز ہیں اور اس پہ ہم نے سیٹنگ کر دینی ہے اور پھر یہ کپڑے دوئے گی بھی خود سرف بھی خود لے لیتی ہے اور اس کو کھنگالتی بھی خود ہے سپن بھی کرتی ہے اور سپن کرنے کے بعد یہ کپڑے دو کے تو ہمیں بتا دیتی ہے کہ کپڑے آپ کے دھل چک ان کو پھلا لیں کیونکہ کپڑے پھلانے کے بعد پانچ دس منٹ میں سوک جاتے ہیں ہاف تو سپن آلڈی مشین میں ہی ہو جاتے ہیں اور باقی جو تھوڑے سے رہ جاتے ہیں وہ پھر خود ہی بعد میں سوک جاتے ہیں تو یہ جالی نکلی ہے اس کے اندر سے تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ جالی کہاں پہ لگے گی پھر میں نے اس کی پوری بک جو ہے وہ ریڈ کی تو میں سمجھ رہی تھی شاید اس کو اوپر لگاتے ہیں کیونکہ جو سپنر ہوتے ہیں کپڑے جو اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جاتے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ میں کہاں لگاؤں گی لیکن جب میں نے بک ریڈ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ تو نیچے لگنی ہے کیونکہ یہ فرس ٹائم میں نے واشنگ مشین لیا تو اس لئے مجھے اتنا نالج نہیں تھا لیکن میں نے اس کی جب بک لٹ جو تھا وہ اس کو سارا ریڈ کیا تو مجھے ساری سمجھ آگئی اور آپ لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ جاندہ کہ میں ڈرائی پرموشن کر رہی ہوں بلکل بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ میرا چینل تو ابھی منیٹ آئیز بھی نہیں ہے ہائر والوں نے کیوں کہنا ہے کہ میری پرموشن کرو میں نے تو ویسے ہی ہائر کی لے لئی ہے کیونکہ میں نے سنا کافی لوگوں سے کہ ہائر کی واشنگ مشین جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں میری بابی نے بھی لی ہے وہ ان کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے سسٹر نے بھی لیا ان کا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا ہے تو میں نے سوچا میں بھی یہی لے لیتی ہوں کیونکہ اتنی زیادہ تعریفیں سنی ہیں ہائر کی تو میں نے بھی ہائر کی ہی لے لی تو اب میں ٹرائی کروں گی چکر ایک نکال لوں گی پھر پتہ چلے گا کس طرح یہ واش کرتی ہے فی الحال تو اس کو سیٹ کروانا ہے ابھی کیونکہ گھر میں تو جگہ ہی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس کو کہاں سیٹ کروانا ہوں اور باہر ٹی وی لاؤنج میں بھی جگہ نہیں ہے اس کو لگوانے کی تو باہر جو سہن ہے وہاں ہی میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو لگواؤں گی کیونکہ سہن میں شیڈ بھی بنا ہوا شیڈ کے نیچے آ جائے گی اور اس کو میں کور بھی کر دیا کروں گی کور اس کا لے لوں گی اور اوپر بھی ایک کور ڈال دیا کروں گی تاکہ یہ محفوظ رہے بارش وغیرہ سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ اوپر شیڈ بنا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گی تو اس خوشی میں میں نے سوچا کہ آج میں بناوں گی فرائیڈ رائس کیونکہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں تو آج میں نے سب کو فرائیڈ رائس کلانے کیونکہ ہم سب کو فرائیڈ رائس بہت پسند ہے تو آج میں بنا رہی ہوں فرائیڈ رائس اس خوشی میں تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر ہو جائے گی جو لوگ فرائیڈ رائس بنانا چاہتے ہیں ان فرائیڈ رائس کو آپ چائنیز بریانی بھی کہہ سکتے ہیں یا فرائیڈ رائس کہلیں جو مرضی کہلیں آپ کی مرضی ہے اس کی ریسپی میں نے اپنے کوکنگ چینل پہ بھی اپلوڈ کر دی ہے اور آپ چاہیں تو وہاں سے جا کے بھی اس کا فل ویو لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ریسپی جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے تو آپ لوگ میرے کوکنگ چینل پہ جائیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور وہاں پہ یہ پوری ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں ان شورٹ ابھی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دیتی ہوں آج فرائیڈے کا دن ہے اور فرائیڈے والے دن ہی ہے مجھے اتنی بڑی گوڈ نیوز ملی ہے واشی مشین کی تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو فرائیڈ رائس بناتی ہوں کیونکہ فرائیڈ رائس جو ہے وہ مجھے اور میرے ہسمنٹ کو بہت پسند ہے اور میری بیٹی تو بہت ہی شوک سے کھاتی ہے وہ تو ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ ماما میرے لئے فرائیڈ رائس بنائے مجھے ویجیٹیبل رائس کھانے ہیں سبزیوں والے اس کو چاول بہت زیادہ پسندے تو ہر دوسرے دن میں اس کے لئے سبزیوں والے رائس بناتی رہتی ہوں تو اس وقت میں نے سوچا کہ میں بنا لوں ساتھ میں اتنی بڑی گوڈ نیوز بھی ملی ہے مجھے واشنگ مشین کی تو اس خوشی میں میں نے سوچا فرائیڈ رائس بھی بناتی ہوں سب کو کھلاتی ہوں پیس لگا دیں سوڑی سی کالی میرچ نمک یا پھر ریڈ شلی لگا دیں سویا سو سرکا لگا کے تو اس کو میرینیٹ کر کے چکن کو اگر رکھ دیں تو بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے اور بعد میں پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے چھاولوں میں تو اس میں ویجیٹیبلز بھی میں اپنی مرضی کی ہی یوز کرتی ہوں تو آپ لوگ چاہے تو اپنی مرضی کی ویجیٹیبلز بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کا پسند ہیں گاجر ہیں شملہ میرچ ہیں بندگو بھی ہے شکن ہیں مٹر بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اور انڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو فرائیڈ رائس ہیں آپ لوگ جو لوگ کھاتے ہیں ان کو تو بتا ہی ہوگا اس میں زیادہ تر کالی میرچ اور نمک کا ہی یوز کیا جاتا ہے تو میں اس میں ریڈ چلی فلیکس بھی تھوڑی سی ڈال دیتی ہوں جس کو کٹی ہوئی لال میرچ کہتے ہیں وہ بھی میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دیتی ہوں جس سے اس کا بہت زیادہ اچھا فلیور جو ہے وہ آتا ہے اور بہت زیادہ فکے فکے سے بھی نہیں لگتے تھوڑے سے ان میں سپائسی پرنا آ جاتا ہے بہت زیادہ سپائسی تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ بہت مزے گے لگتے ہیں اس لئے اس میں ریڈ چلی فلیکس بھی اگر تھوڑی سی ایڈ کر دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے رہیں گے تو یہ چائنیز بریانی یا فرائیڈ رائس ہی ہیں تو اس وقت انڈوں کو بھی میں نے ڈال دیا اور مکس اندر ہی کر لیا آپ چاہیں تو انڈوں کو بائل کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو فرائیڈ رائس کو آپ لئیئرز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور لئیئرز کے بغیر بھی یہ دیسی طریقے سے بھی بن جاتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتے ہے کہ میں فرائیڈ رائس کو لئیئرز کے ساتھ بناوں کیونکہ لئیئرز کے ساتھ وہ بریانی کا ٹچ مل جاتا ہے اس کو جیسے ہم چکن بریانی بناتے ہیں چکن کو پہلے فرائی کرتے ہیں ان اس کی بنائی کرتے ہیں پھر لئیئرز لگاتے ہیں سارے انگریڈینٹس ڈال کے چکن نکال کے پھر اس میں چاول ڈالتے ہیں پھر چکن ڈالتے ہیں پھر چاول ڈالتے ہیں یہ لئیئرز اس کو کہتے ہیں تو میں فرائیڈ رائس یا چائنیز بریانی بھی ایسے ہی بناتی ہوں بائل چاول میں ایسے ہی ڈال دیتی ہوں جیسے ہم بریانی میں ڈالتے ہیں تو میں سیم وہی طریقہ ہوتا ہے میرا بریانی کی طرح کا ہی میں بناتی ہوں تو اس وقت میں نے لیئرز لگا کے چاولوں کو رکھ دیا ہے دم پہ اور دم ہو جائے گا دس منٹ کے لیے تو پھر ہم اس کو مکس کریں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست جو ہے وہ فرائیڈ رائس ریڈی ہوئے ہیں آپ اس کو بریانی کہلیں یا فرائیڈ رائس کہلیں میں نے بھی چائنیز بریانی کا فرس ٹائم نام سنا تھا یوٹیو پہ میں نے دیکھی تو میں نے سوچا یہ تو بالکل فرائیڈ رائس کی طرح ہی بنتی ہے تو ویسے اس کو چائنیز بریانی کا نام دے دیا گیا جو بھی سنے گا وہ یہی کہے گا کہ کچھ بھی لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کو مکس کر کے کچھ بھی بنا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے ایسی ہی باتیں کریں اس لیے میں نے سوچا پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہ چائنیز بریانی اور فرائیڈ رائس میں کوئی فرق نہیں ہے فرائیڈ رائس کو ہی چائنیز بریانی کہا جاتا ہے اور یہ میں نے فرس ٹائم ہی یوٹیوب پہ دیکھی تھی یہ والی ریسپی تو لیکن بنایا میں نے اس کو اپنے طریقے سے اس میں تھوڑا ڈیفرن تھا لیکن میں اپنی کیونکہ میں ریسپیز بناتی ہوں اس لیے ماشاءاللہ سے کافی ایکسپیرینس ہے مجھے تو یہ دیکھئے چاول کتنے ہیں ماشاءاللہ کھلے 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 بنے اور یہ فرائیڈ رائس کی ہی لکھ آئی ہے اور اس کو آپ فرائیڈ رائس کہہ لیں یا چائنیز بریانی کہہ لیں جو مرزی کہہ لیں تو یہ رائس ہی ہے تو ویجیٹیبل رائس چاہے کہہ لیں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت مزیے کہ بہت ٹیسٹی بنے ہیں ہم سب نے مل کے کافی انجوائے کیا تھا اور بہت مزایا تھا اب فٹنگ کی باری رہ گئی اب میں واشنگ مشین کو فٹ کرواؤں گی تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا فرسٹ ایکسپیرینس اور اس میں کپڑے واش کر کے بتاؤں گی کہ کس طرح کر رہا میرا فرسٹ ایکسپیرینس کیونکہ ابھی تو فٹ کروانی باقی ہے فٹ کروانے کے لیے پائپ ڈلوانا پڑے گا باہر والی سائیڈ پہ اور پھر وال لگوانا پڑے گا کیونکہ وال لگوانا بھی ضروری ہوتا ہے اس سے مشین جو ہے وہ صحیح کام کرتی ہے کبھی پانی نہ آرہا ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر وال سے ٹھیک رہتا ہے تو اس لیے ڈائریکٹر لگوانے کے بجائے وال لگوانا ضروری ہوتا ہے یہ تو تھا میرے چھوٹا سا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویلوگ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا اور میں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ مزے مزے کی ویلوگ لاتی رہوں گی اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں ویلوگ کا انڈ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور کرے اللہ پاک آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے آمین سم آمین ان چھوٹے اسی دعاوں کے ساتھ آج کے ویلوگ کو ختم کرتے ہیں پھر ملوں گے انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ